پورے بھارت میں آج رام نومی ہر سو اللہ کے ساتھ منائی جا رہی ہے وہیں کاشی میں رام نومی پر عدبت چھر دیکھنے کو ملا جب مسلم بہنوں نے رام نومی پر رام آرٹی اور شریرام پراتھنا میں حصہ لیا ہے اس موقع پر ہندو اور مسلم سبرداؤں کی مہلاؤں نے ایک ساتھ مل کر اس پر کو منایا ورارٹسی میں رام نومی پر ہوا انوٹھا آئے جانے اس رام نومی میں کچھ خاص تھا کیونکہ یہاں بھگوان رام کی آرٹی کرنے کے لئے مسلم مہینائیں بھی موجود تھے اور وہ سبھی سچے مند سے بھگوان رام کی آرٹی کر رہی تھے جو ان کا کہنا تھا بھگوان رام ہمارے پوجہ ہیں اور ہم پچھلے سولہ سال سے ان کی پوجہ کر رہے ہیں اور ہم پچھلے سولہ سالوں سے اسی طرح پوجہ آرچنک کر رہے ہیں آج رام نومی کے افسر پر مسلم مہلاؤں نے بھگوان سل رام کی آرٹی کر کے 20 سانتی کا سندیش دیا ہے اور سامپردائی کے اکتا کا سندیش دیا ہے آج پورے ہندوستان میں دھارمک کٹرپنتی خاص کر اسلامی کٹرپنتیوں نے جس طرح سے جڑ جمع لیا ہے اور جگہ جگہ پر ہندووں کے تیوہاروں پر ہندووں کے جلوس پر حملے ہو رہے ہیں اس سے نہ صرف اسلامی کٹرپنتیوں کا منوبل بڑھ رہا ہے بلکہ یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہندوستان میں بھارت میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا ہے ایسی پرشتتی میں مسلم مہلاؤں نے بھگوان سلام کی آرتی کر کے سامپردائی کے اکتا سوہارد اور سانتی کا سندیش بھیجا ہے اور اسلامی کٹرپنتیوں کو قرارہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر دھرم کے نام پر کٹرپنت پھیلا رہے ہیں جو دوسرے دھرم کے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ان کو مسلم مہلاؤں نے جواب دیا ہے کہ جب سنکٹ موچن مندیر میں بم بلاشت ہوا تھا اور اس میں دو سو سے تین سو لوگ مارے گئے تھے تو آتنکوازیوں کا مقصد ان کو مارنا نہیں تھا آتنکوازیوں کا مقصد ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں گاری کھائی اتپرن کرنا تھا اس سمیں مسلم مہلاؤں نے سنکٹ موچن مندیر میں جا کر کے حرمان چالیسہ کا پاٹ کیا اور دھار میں ایک ایک تا سہیسروتہ کا سندیش بھیجا ایسی پرشتی میں اس سمیں سے لے کر کے آج تک یہ قریب سترہمہ رام نومی کے اوسر پر مہا عرتی ہے بھگوان سیرام کی مسلم مہلاؤں ہیں بھگوان سیرام کی عرتی کرتی چلی آ رہی ہیں یہ سترہمہ ورس ہے اور مسلم مہلاؤں کا یہ کہنا ہے کہ بھگوان سب کے ہیں رام جی سب کے ہیں رام کسی ایک کے نہیں ہیں سب میں ہیں اور سب کے ہیں تو ایسے میں بھید نہیں کیایا سکتا پھر بھارت اکند بھارت پر بھارت کی بھومی پر رہنے والا پرتیگ ویکتوس سناتری اور ہندو ہے اور اس لیے اس کے پروج یہ کہیں ہیں بھگوان سیرام تو آدمی دھرم جاتی مجھے بھاسا چھتر بدل سکتا ہے لیکن وہ دھرم کو یا وہ اپنے پروجوں کو نہیں بدل سکتا تو مسلم مہلاؤں نے اپنی جو رمجان میں روجہ رکھنا ہے وہ تو کرتی ہیں اس کے ساتھی اپنے پروج بھگوان سیرام کو بھی یاد کرتی ہیں آج رام نومی پر ان کے جرم دیواز کے اثر پر انہوں نے مہا عارتی کر کے دنیا بھر کو یہ سندیزی آئے کہ اگر آج بس میں سانتی چاہیے چھتر میں سانتی چاہیے تو اس کے لیے رام کے پت پر چلنا آوستک ہے اسی کے ساتھ جو اسلامی دیس ہے یا اکرین جیسا دیس ہے جہاں پر یدھ کی بھی اس کا سے وہ جوج رہا ہے ایسی پرشتی میں اگر وہاں پر رام چلیت مانس کا پارٹ ہوتا رامیل پڑھایا جاتا تو وہاں کے لوگ بھی سانتی اور انساء کا پارٹ پڑھتے وہاں کے لوگ بھی سانتی سے رہا پاتے اور آج پورے دنیا میں اگر کہیں اور کسی قیمت پر سانتی اسٹھاپیت ہو سکتی ہے تو ہے بھگوان شریرام کا نام اگر رام کا نام ہر جگہ چلنے لے گے آج رام نومی کے پاؤن پر اوپے ہندو مسلم محلاؤں نے مل کر کے بھگوان شریرام کی آرتی اتاری اور ان کی ستی گئی پچھلے سولہ سال سے مسلم محلاؤں بھگوان شریرام کی آرتی اتارتی آ رہی ہیں اور ان کٹر پنتیوں کو جواب دے رہی ہیں جو دنیا میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں جو آتنگوات پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور آج کی آرتی کے مادہم سے ہم لوگوں نے یہ اپیل کی ہے کہ بھگوان شریرام کے نام سے ہی سانتی آ سکتی ہے اور بھگوان شریرام کا نام ایک ایسا نام ہے جو پوری دنیا میں شانتی قائم کرتا ہے آج پوری دنیا یودھی سے جوج رہی ہے آتنگوات پھیل رہا ہے کٹرتہ پھیل رہی ہے نفرت پھیل رہی ہے تو ان سب سے مکتی کا مار بھگوان شیرام کا نام ہے اس لئے بھگوان شیرام کے بارے میں ہر جگہ پڑھایا جانا چاہیے ہر دھرم پڑھایا جانا چاہیے اور بھگوان شیرام کے آدرشو پر چلنا چاہیے گروہ جی آج یہاں پہ مسلم بہن رام آرتی کر رہی ہیں اس کو کس نجریگے سے آپ دیکھتے ہیں یہ نشطروں سے سالورت سنسطان کی تب میں تب میں یہ کار ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیک کار ہے کیونکہ بھگوان رام بھگر جی جگہ پڑھاتا ہے اور سپی رکھشت اور انہوں نے کوئی بھیر بھاؤ نہیں دیا انسانوں کے باج پر تو انہوں نے پسوں کے پر بھی بھیر بھاؤ نہیں دیا چاہاں وہ جٹائے ہو گئے اور ہر دکھتے کو کنوان گلیش لگانے کا کار کیا ہے سممان دیا ہے ایسی اسططی میں بھگوان رام کے کپچنوں پر چلنے سے دیکھتی کہ جیونوں سے پسانتی آنند بیہ بھرچ کی سب ترکتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جو بھیر بھاؤ کٹرپنٹھی بھو رہی ہیں ان کی ناصل کر کے بھلکتی آدم کا بات نہ مان کر کے بھائی شاہر کو کام رکھتے ہیں ہندی مشلم پہلے انسان ہیں پھر کہیں کوئی نہ کوئی بھیر مرکتے ہیں ایسی اسططی میں بھگوان رام سب کے اسططی دیو ہیں اور سب کے پھر بھاج ہیں مجھے لگتا ہے سب کو ارادن کرنا چاہیے اور یہ وارانسی سے یہ نیک پہلے جو پورے وشکو سمجھے سکتے ہیں